غلام فریدہ اے تھے سب مسافر نہیں کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ پھر حضرتِ وارشاہ بولے اے فرمائے اج نچ دینے سسیے مور باغیں نالے وجن رباب تمبور اڑیے اے نخام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیئے کا دن تنابڑیئے پھر معاملہ بخصہ بولے اے فرمائے اج نچ دینے سسیے مور باغیں حضرتی بڑے بانیں ہیں سڑے گول ہے بڑے بانیں ہیں یہ جوانوں کو دعوت دو نماز کی ان کا ایک ہی بان ہے نہیں کپڑے نہیں سا ایک اوڑا مری جانا ہے نالی اندرو پینٹ بدل کے آج ہوں گے مسجد جانا ہوئے تھے کپڑے نہیں سا وڈے نے انہیں کلوی ایک ہی بان ہے نہیں ہو گسہ نہ کری ہو کسی بولوی لوگ کو کامتے نہیں نہ کر دے پتہ کام والے دے کی مسروفی ہے ٹھیک ہے لیکن مہین صاحب کہتے ہیں اور تو کنی کے دیر ہے بانا لانا ہی اے دس عزرائیل اللہ علیہ السلام نے گڑا بانا سوچے انہوں نے گڑا بانا لڑا اور قبلہ میں اس دنی ختم تھے گیا میرے پیناتروں زمین نکل گئی او بچائے کرنا تلاوت پیار کریں بڑا انہیں اچھا قرآن شیف پڑھے پوچھیا کسی نو میں جی کون ہے اس مسجد امام صاحب دا بیٹھے کوئی بندہ کیا لگا نہیں ہے اے جیس جوان دے ختم تھے آئے اے دا ہی وڑا مونڈا ہے بارہ سال ہوں مریا دی ہے حضر جی میرے اندر ایک تھنڈ جی اتری میں ہوئے حضر جی ساچ دسی ہو یہ دا مونڈا بارہ سال دا ہی کنی کو مر گئے گی ہے ہے یہ ہے کہ سنٹی تتی سال ساچ دسی ہو حضرت وہ دل کیتا ہوں نے اپنا بارہ سال دا مونڈا چھڑ کے جانتے ہیں حضر جیلے اسلام لوگ کو کہہ سکیا حضر جیلے میرا دا مونڈا چھوٹا ہے یہ تو ہی گتے آگے ہیں نہیں حضر جیلے عذر بہانا چل دانا نہیں کوئی بہانا تیرا نہیں سنگا میری یہ دیا جوان میں میری دکان کھلی ہے اسی اس ذنہ اور آدمی فیصلہ بعد تقریر پہ کر کے لئے ساڑے نالوڑ ڈالا لنگیا انڈائی ڈالا اسی ایک سو دس تیسا رادہ ٹائم سی سڑھا کھالی سی او ساڑے کھلو لنگیا میرا اندازہ ہے کم از کم ایک سو تری چانی تے ہوئے گا اٹھے نی تھلے ساں سی اٹھے زیتے گنے آلا ٹرالا پہ جائے جو گنے لے ٹرالے نو کراس کرنے لگانا تے کی ہویا ٹرالے دا ٹیر بریسٹ ہوگی ٹیر بریسٹ ہون دی وجہ نو ٹرالی اگو چکی گئی چوک کے نے انڈ ہوگی وہ انڈائی ڈالا لنگ سو دا وجہ دے باجے گیتے ہو اندر ہون ہوگیا اسی پچھے ساں برا لے سی بڑی اوکی گڑی کنٹرول کر کر رو لیکن اظرہ تو وہ دا پیٹ پھٹ گیا دا ہی سارا تھا اوڑی دہتے ہو انہوں ساچت دا سی کرو نکل دیں ہوں کی کی اپنے کار دیں نو کہہ کے آیا کال ایوی کرانگے میں آمانگا تے ایوی لیا لیکن کی اظرہ یہ دو وقت آگیا گزر باننا چل دا کوئی تیری انہیں گال نہیں سننی ہے میری اتیاں جوان نے میری دکان کھلی ہے میں لوکاں کو پیمٹ آنے نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تیری سنی جانی ہے گزر باننا چل دا نہیں جو آکھیں سوک کریے ڈیگر نو جے ٹینہ ہوئے کانو لڑ لڑ مری ہے کدینا ہلکل دے بھی ہوتینا کوئی نہیں جے کول سکتا بڑے بڑے اسی ٹین دے بھی کے بڑے بڑے اسی ٹین دے بھی کے زوراں اور سترانے ہیں سکندر حضر جنہ بتی سال دی مرچہ در دی سوڑے پندران لاکھوں رب آمین فتح کیتا ہے مر گیا در جی مر گیا لکھے اس سکندر دی ماں کبرستان جا کے نہ روئی کہاں دی آئے بھی میرا سکندر تے کوئی لوگ دانا لگنے انہوں نے کیا کیڑا سکندر کہنڈی کہتے کہیں سکندر لیٹے تو گڑے سکندر دی گال کرنڈی اسی لئے پھر لکھا تھا حضرت اکبر نے وہ کہتے زمین نے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ ہے قصر دارہ نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے اور یاد رکھیو عزیزی اب میرے پاس وقت نہیں اتنا کیونکہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ بیچارے آگے نہ پریشان ہوئے آج جیسی ہے جیسی ہے جیسی زمین ہوتے پھرنڈے دے ہیں انقریب عزیزی اسی ہے جیسے تھلے جانا انقریب عزیز اور یاد رکھیو ایتا ڈی میری نہیں جی ہے او دیجئے وہ یاد ہے نہیں دوزار پانچ کا زلزل چند لمحے لگے تھے بالا کوٹ راولا کوٹ نگل گئی تھی سارے کسا رہی ہے یہ آج بھی ہم اس دن وہ در علی بے ایک تقریر کرنے گئے میں جناب وہ سڑکوے کے رات رہے گئے نہر دنال جل جیسی زلزل نے تباہ کر چھوئی سے کنے پولڈے پہ میں ہمیں تھوڑا جیا پورے جو پورے پنڈے نگل گئی ہے حضرت جی دس وجود اسی جانتے کہ کی بننے وہ انڈیا کے شاعر ہوئے ہیں شاہ بھائی کرامت اللہ حضرت پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی جس چیز کے پاس سے گزرتے سے چیزیں کلام کرتی تھی کبھی آپ نے کسی کو مٹی کے برطن بناتے دیکھا ہے وہ کیا کرتا ہے برطن بنانے سے پہلے اپنے پیروں سے مٹی کو گوندتا ہے اس کو تیار کرتا ہے وہ ایک کمہار کھڑا ہو کے اپنے پیروں سے مٹی کو گوند رہا تھا حضرت کو حلول لنگے دن مٹی بول گئی پھر حضرت نے مٹی انہیں جو بات بتائیے حضرت نے اس کو شعر ایک سستونجہ شعر ہے نا ٹوٹل تسبیح پہ بھی شعر آگرات کا بڑے شعر ہیں حضرت کے وہ لکھتے کیا ہیں آپ فرماتے ہیں مال آپ فرماتے ہیں ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئی دیویں ہنلا نے سانو ہی کیا نا کاری صاحب بیٹھے ہیں وَلَا تَمْشِفِ اللَّرْدِ مَرَا زمین تے کیا ہوا کڑ پی ٹرنا ہے وَلَا تَبْلُغَلَّرْ پاڑ لیں گا نا وَلْجِوَا لَا تُولَا یا پاڑا نای بولندی نا پاون جائیں گا ایسے مٹی بھی کہہ رہی تھی ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئی اور تو کنی درکانی کرنی ہوں نہیں یا دیکھیں ڈبادو کار گئو پڑے ہو گئے بھائی وہ پوچھا اس کو چھوڑ مجھے بتا بات کیا ہے تو پھر جو مٹی نے بتائی حضرت نے دوسرے مصرے میں اس کو لکھا ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئی ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی توئے گال بندیا تیرنا روزدن ہوئے گی جو آخر ہیں وہ بھی اس کو لسٹ دے دی گئی ہے حضور نبی علیہ السلام کی قدیس پاک کا مفہوم ملتا ہے بے نماز کو جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا پندرہ عذابوں کا ازام نہ کرنا پڑے گا اور سب سے پہلا نظام جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا اس کی قبر آپس میں مل جائے گی اوئے بے وفاوہ ہوئے انا وقت گزارے ہیں کہ سجدانی مالک نے میرے اتقیتا ہے پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی یہ اصل میں اس طرف ہی اشارہ تھا مالا ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا پھیرے گا موے ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا اصل تسبیح اللہ شیئے چڑھ گئے نا تو مانتے ہوئے ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی تو ہے انجلو تسبیح اللہ چڑھ گیا ہوئی سن آئی دن اثر کیوں نہیں اندا ہے گولی بندے نو اکی مارو میں کہنا یہ گولی جان لے سک دیئے پھر ایک بار اللہ نا کی کی ہوئے گا لیکن اون کے انہی ڈیا دا حضرت گزرے تو میرے آردہ نامنی آت سوفی وہ بیگ دے جناب لگا دا گڑ 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 ٹھیک ہے وہ لنگے دے تصویب ہو رہی جو تصویب ہو لی حضرت نے شیر میں لکا کیا کہتے ہیں مالا کہے کارڑ گی اس وقت تو تصویب لکڑی کے دانے ہوتے تھے یہ تو اب بہت رہی بڑی جدت آئی ہے پتہ نہیں کس کس پتھر کی یہ بھی مجھے پتہ نہیں کون سا پتھر بتایا تھا یہ اس کی تصویب ہے ٹھیک ہے جی تب تو لکڑ گی ہوتی تھی نا کارڑ گی ٹھیک ہے جی تو اکیہ کے لکھتے ہیں مالا کہے کارڑ گی ارے تو کیا پھیرے گا مہین اور ظالمہ اوہ مدینیوں آئیں سانتی چٹی دو دھاں تیرا اندر تو اون آئی ہیں تیرا اندر تے تجھیا کوئی نہیں تُو چوکا میں نوہی گنڈا کیتا ہے اونیاں دیاں تصویبیاں گنڈیاں ہیں میں اکثر سوچتا ہوں حضرت تصویب ویکنڈی اونیاں اوہ مدینیوں آئیں ہیں تیرا اندر چٹا کرنا تیرا اندر تے چٹا آیا کوئی نہیں ظالمہ کی کیتا ہے میں نوہی کالا کار چڑے بڑھ گئے مالا کہے کاٹ کی ارے تُو کیا پھیرے گا موئے حضرت نے کہا اے نوہ چھاڑے سنوہ میں نوہ دا سگا لگی یہ سر ویچ پھر جو اس نے بات بتائی ٹھیک ہے جی پھر وہ حضرت نے لکھی مالا کہے کاٹ کی ارے تُو کیا پھیرے گا موئے من کا من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے ہاں میں نوہ نا پھیر کھا لی پہلے ہم نوہ سا اے نوہ ہی پھیر اندر آلے میں اے نوہ پھیر کھا میں نوہ پھیر پھر وہ میرا زور کی یہ ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تُو کیا پھیرے گا موئے من کا من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے ہاں حضرت نے کر لو یار آج وقت ہے ٹھیک ہے سب نماز دی پبندی کرو جانا جب آباری ہے تو ایتھے نیجے رہنے اور حضرت بلے شاہ نے کمال ہی کر دیا او تھے عملان دے انہیں نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے میں رائیاں میں جڈا میں بھائیاں رائیں سائیں سب بے تائیں رب دیاں بے پروائیاں میں مسلم لیگ نون داما میں پی ٹی آئی داما میں جناب وہ فلانا فلانا اونا کرنا سانو کی سناڑنے ہیں اے دس مدینے والے محبوب دائیں سانو نہ سنا کوئی گالتے نہیں تیرے ایسے کے چلنے ہیں وہ تھے عملان دے انہیں نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات جنہیں جوان بچے پہ ترنا آجیتے گا اے تھا لے جانا جیسی اے ہی اینڈ جیسٹا اور کاکھنی جو نظر دیکھو تیاری کرو ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں کہ بلہ شاہ صاحب موجود ہے بس میری مجبوری ہے کہ میں نے ابھی ایک اور بیان پہ جانا ہے وہ سارا شرور آگے پیچھے ہو گیا تو وہ چارے بڑے پریشان ہوگئے گونا کروی ایک ہی کاری صاحب نے تیک کی دات کا آئے بس تو اب آپ نے شاہ صاحب موجود ہے سلام ہوگا سارا معاملہ ہوگا تو بس آپ نے جو ہے نا وہ مجھے راستہ دے دینا ٹھیک ہے جی میں نے وہ اتھلان نہ ککھ بھی نہیں ہونے جو ہونے ہے نماز پڑھتنا لی ہونے ٹھیک ہے جی اب ایک ہو جی میرا نماز کو اٹھے کہا لے میرے بٹن توڑ چھڑے کارے لو کارے ایک ادھا اور بٹن ٹوٹے ہیں نا اللہ ہم سلامت رکھے چلو